میرا دل میرا دشمن آئندہ کی قسطوں میں آپ دیکھیں گے کہ زفر اب ہر بات پر مائرہ کا ساتھ دیتا ہے یہاں تک کہ اب مائرہ گھر کی ذمہ داری بھی سبھال رہی ہے یہ بات پروین کو بہت کھٹکتی ہے اور پروین مائرہ کو بہت باتیں سناتی ہے اور اس کی ماں کو بھی برا بلا کہتی ہے اپنی ماں کے بارے میں سن کر مائرہ کو غصہ آتا ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ بس اب میری ماں کے بارے میں ایک اور لفظ نہ کہیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا مائرہ کو اس طرح دیکھ کر پروین کو بہت غصہ آتا ہے لیکن وہ زفر کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ اب زفر ہر بات پر مائرہ کا ساتھ دیتا ہے اس نے خود دیکھا ہے کہ پروین مائرہ کے ساتھ بہت غلط کرتی ہے مائرہ اب ماں بننے والی ہے اور پروین زفر سے کہتی ہے کہ تم نے بیٹے کے لیے دوسری شادی کی تھی بیٹا ہو جائے تو اسے چلتا کرو دوسری طرف شاہینہ ہر وقت اپنے گھر میں پریشان رہتی ہے اور اسے روحوں اور سائے کے کاہی وہم رہتا ہے وہ تاویز گنڈوں کے چکر میں پڑ جاتی ہے جس سے اس کا شہر بھی اس سے تنگ آ چکا ہے ایمن علی کے لیے تھانوں اور کوٹ کچھریوں کی چکر لگا لگا کے تھک چکی ہے یہاں تک کہ علی کا دوست بھی اس کی مدد نہیں کرائے وہ اب واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہے تو کیا اب وہ علی کو چھوڑ دے گی موسیقی 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 موسیقی